رسول اللہ و خادم النبی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی سیرنا و مولانا محمد و علی آل سیرنا و مولانا محمد مبارک وسلم و آوازِ بلند پڑھئیے السلام علی؛ سیدی رسول اللہ و علی؛ آلکہ و اصحابِ قیاد سیدی حبیب اللہ ہمارے ہاں اسلام آباد میں با آوازِ بلند ہونچا پڑھنے کو گئے تھے السلام علی؛ سیدی رسول اللہ و علی؛ آلکہ و اصحابِ قیاد سیدی حبیب اللہ السلام علی؛ سیدی رسول اللہ و علی؛ آلکہ و اصحابِ قیاد سیدی سیدی حبیب اللہ و حبیب اللہ و علی؛ آلکہ و اصحاب قیاد سیدی رسول اللہ و علی؛ BA بزمِ عاشقہ، سالارِ کافلہِ عارفان، قاسمِ فیضانِ محرِ علی، حسین تصویرِ بابو جی، امینِ روایاتِ حضور اللہ جی، سانی نصیرِ بلد، سیدی سندی آقائی، لادلہِ شاہِ جیلان، پیرِ طریقہِ رہبرِ شریعت، قبلِ دل و جان، حضور قبلہ پیر، سید حسام الدین حسام جیلانی، قبلِ دل و جان، مطلع تعالی، زلہِ علینا بالحفِ، والعافیتِ، والصیتِ، والعزتِ، واللطفِ، والبقار، زیبِ سجادہ، آستانہ آلیہ، غوثیہ، محریہ، گوڑڑا شریف، اور آپ کے سایہِ سیادت و کرم میں تشریف فرما، جملہ، علماءِ کرام، سانداتِ کرام، حاضرینِ گرامِ قدر، فخرِ ساندات، حضرت پیر سید صداقت، علیشہ صاحب، بخاری، گولڑوی، جگرگوشہِ شیخ القرآن، خطیبِ عرب و جم، حضرت اللامہ، مرخیصر ڈاکٹر محمد عاصم عزاربی صاحب، اور آستانہِ مقدسہ، غوثیہ، میریہ، گوڑا شریف، کی متعلقین، متوصلین، متقربین، منتصفین اور معتقدین، شمعِ رسالت پروانوں، ختمِ نبوت کے عقیدے کے دیوانوں، اور ختمِ نبوت کے عقیدے کے پاس بانو، میں اپنی نفتگو، میرے لیے امتحان بھی ہے، بندہ پھوری دنیا میں نفتگو کر لیتا ہے، اور اپنے مشایخ کے سامنے بولنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تاہم اپنے بیان کے زور پر تو کبھی بولی نہیں سکے، ان کے نظروں کے فیضان کے زور پر ہی گفتگو ہوتی ہے، اور انشاء اللہ لزیز توجہ ہوئی تو چند محرزات ارض کروں گا، میں سبق سنانے کے لیے میری خوش قسمتی ہے، میرے استازِ گرامی، استازِ کریم، حضور نصیبِ ملت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی نظر سے، میں نے حضور قبلہ علیہ کے مشہور افاقی نات پر تزمین لکھنے کی سعادت اثر کی، اس میں دو چار شعر آل محبت کے اسرار پر سنا کے میں نفتگو چرو کرتا ہوں، اے جندڑی غم دی تہری ہے، اے جندڑی غم دی تہری ہے، بسمِل جی حالت میری ہے، انج لگدہ سکھ ہون بھیری ہے، آج سکھ میں ترازی بدہری ہے، کیوں دلڑی اداس بنہری ہے، لولو بچ شوق چگہری ہے، آج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں، کونین دی بچ لاسانی ہے، سب سونے اتے سلطانی ہے، خلقت ساری دیوانی ہے، مکچند بدر شاشانی، متے چم کے لات نورانی ہے، کالی ظلف دل اکھ مستانی ہے، محمور اکی ہن مدبریاں، پرنور کمانا وانگ ملن، جنو ویف کے سارے ترد میں ٹنگ، کو نینکیاں قربان کرن، دو ابروں کو اس مثال جسن، جیتھی نوک میں یادے تیر چھٹن، لبا سرخ اکھا کے لال یمن، چٹے دنگ موتی دیاں ہن لڑیاں، ان قدرت دا فیضانہ کھا، سب سونیاں دا سلطانہ کھا، جو جگ استوں قربانا تھا، اس صورت میں جایا تھا، جانا تھا کی جانی جہانا تھا، سچ آقا تے لبدی شانا تھا، جس شان تو شانا سب بڑیاں، سب خدمت گاراں باندیاں تھے، رو رو کے ترلے پاندیاں تھے، آمالات شرمادیاں تھے، انہ سگریاں تھے، پرلاندیاں تھے، لکواری صدق جانیاں تھے، انہ بردیاں مخترکاندیاں تھے، شلوت بھی آمر اوگڑیاں، فازد دنیا من رحمت ہی، فازد دنیا من رحمت ہی، نور الباطن من تل من خلبت ہی، انہ المہرہ من عدرت ہی، عطیف و سرام ان کلعت ہی، وشزد و بدا من بفرت ہی، فسکرت ہونا من نظرت ہی، نینہ دیاں فوجاں سر جلیاں، مقتہ ہے ماشاء اللہ، ما اکرمکا، ما انوالکا، ما اشرفکا، مرشد نے سید خوب کیا، سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتے تیرے علی، کتے تیری سنا، رستاخِ اکھی، کتے جاڑی، حضراتِ گرامی، یہ ختمِ نبوت کا انفرانس ہے، سمودری والوں نے آج تاجدارِ ختمِ نبوت کے ساتھ اپنی وفا، اپنی عشق، اپنی بارفتگی، اپنی بابستگی اور اپنی محبت کا اظہار کر کے، کادیانیت کے تابوت کو سمودر میں خر کر دیا ہے، اور یہ فبائیں اور یہ فضائیں بتا رہی ہیں، کہ امت وی سرکار کے نسبت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور امت وی ایمان کی غیرت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، تختِ شاہی اور وزارت ہم رکھتے ہیں ٹھوکر میں، نامِ نبی سے اپنی عزت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، مجھ سے قبل جگرگوشہ شیخ القرآن نے خوبصورت انزاز میں، ختمِ نبوت کے والے سے مشایخِ گولوڑا شریف کے اتخدمات کا ذکر کیا، میں نے جو آیاء مقدسہ تلاوت کیا ہے، بچے بچے کو یہ یاد ہے کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِتْلِ جَالِكُنْ بَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْهِ فرمایا محمد نہیں ہے، تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سلسلہِ نبوت کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں، قرآنِ پاک کی متعدد آیات سے، اور سیبروں احادیث سے یہ بات اظہر میں شمس ہوتی ہے، کہ اللہ نے ترسیلِ انبیاء کا جو سلسلہ حضرتِ آدم سے شروع کیا تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدسو، اطحرو، اشرفو، اجملو، اکرمو، آلاؤ، اطیابو، اشرف پر ختم فرما دیا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوتِ محبین نبیوں، اوکمہ قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم اوکمہ قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں، تو امتوں میں سب سے آخری امت ہو، میرے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت آئے گی، حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ، قالا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لی خمستو اسماع، انا محمد وانا احمد وانا الماخی، یمقل ناہم بی القفرہ، وانا الحاشر، یخشر ناسو علا قدمیہ، وانا العاقب، اوکمہ قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زید بن ارکم اور حضرت جبیر بن نتعب، رضی اللہ تعالی عنہ، اس عدیس کے رابی یہ بخاری میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا، لی خمستو اسماع، اللہ نے میرے پانچ نام رکھے ہیں، یہاں قلت کا بیان کسرت کی نفی نہیں کرتا، یہاں آل علم مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، علم کا مرکز آئے، مجھے پتا ہے یہاں علم کے چشمے جاری ہیں، میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، عبام و ناس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تو قلت کا بیان کسرت کی نفی نہیں کرتا، بندہ اگر یہ کہتا ہے، کہ اس کے پانچ بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باقی چار ہیں اس نے انکار کر دیا۔ فرمایا یہ بھی میرا بیٹے ہے، باقی چار بھی میرے بیٹے ہیں، یہاں سرکانBecauseیں، یہ میرے پانچ نام ہیں، فرمایا میرے تمام نام سے، یہ پانچ نام ہیں، صرف پانچ ہی نہیں ہیں، اللہ نے منہوں کو اور بھی نام نا پتا فرمایا۔ امام سیوٹی رمطلہ لے نے باس کی ہے یہ اٹھارہ ہزار عوالم ہیں تل عوالم اٹھارہ ہزار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عالم میں ایک صرف شخصا فرمائی ہے جتنے عالم عالمین ہیں اللہ کے رسول اللہ اسما بھی اٹھارہ ہزار ادا فرمائے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماح آپ کے قرم آپ کے فیض آپ کے جود آپ کی عطا آپ کا نبات آپ کے جمال آپ کی سخاہ آپ کی عطاہ اور آپ کے تازیم تقریم توقیم تقدیس تقریر شان شوق عظمت رفت سخاہ وفا جمال عطا جمعہ نبوبت رسالت نحمد شکت شفاعت کوئی اندازہ نہیں یہاں تو میں تو صرف گدا پھن کر مہینے بے کسانگی چاکری کرتے ہوئے اپنے قلعے میں غلامی کا پٹا ڈال کر معمول من الرسول رئیس المجددین امین حسن حسن حمزر جنت حسین اقصے خوص عظم بارس چاکر تدہیر روشن زمیر پیران پیر مضور قبل عالم خوص زمان فاتح قادیاں مجدد دین و ملت عالی حضر وزیم ممبئی رشت و خطایت بے کلے خیرت و خبیت وزیم قبل عالم خوص زمان فاتح قادیاں زیدنا پیر میرے یعنی شاہ صاحب کی جو خطے گرور کو چونتا ہو دہلیز محبت پر ہمیں پس دیتا ہو جو پہاں کی بیواروں سے آواز آتی ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی چارہ نظر آیا آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا سارے بہنی سارے بہنی سارے بہنی خبست وصماء فرمایا میرے پانچ نام ہیں انا محمد میں محمد ہوں صد اللہ علیہ وآل وسلم اور امام سیوتی باس کرتے ہیں فرمایہ محمد اللہ یخمد کی بک دن باغ دے من تک سرائ ال آر شر اللہ اللہ یخمد ہم دن مر دن مر دن کر دن کر دن فرمایہ محمد وہ ہوتا ہے جس نے ہر گھڑی تعریفی تعریف ہو توصیف توصیف ہو اس کی شان کا بھی آن ہو مقام کا بھی ہو رسالت کا بھی ہو زیادت کا بھی ہو شفاب کا بھی آن ہو محمد وہ نہیں ہوتا جس کی تاری پیق بندہ کرے محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر ایک گھر میں ہو محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر ایک کری میں ہو سمودری والوں پیس رفاظ والوں محمد وہ نہیں محمد وہ نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں ہو محمد وہ نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں ملک میں ہو محمد وہ نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں بریاظم میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں زمانے میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں عالم اینس میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں عالم اینس میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں عالم اینس میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا صرف شہر میں عالم اینس میں ہو محمد وہ بھی نہیں ہوتا محمد ہوتا کون ہے محمد ہوتا ہے آدم بھی جس نے مل گئے محمد ہوتا ہے جس کی بچانت سے نو کا سہارا ملتا ہے محمد ہوتا ہے لعبت نو کو کنارہ ملتا ہے محمد ہوتا ہے اگر نام محمد را نیاب ان شفی آدم جا آدم شافتِ توبہ نا نو وز خرقِ لجینا ایہ محمد ہوتا ہے رب دیکھو نزائیت ہو ذات اکھو کریئے کو فرمایا اللہ دی یومدو بھی وقت وائدن من طب السراء الہرشی لولا فرمایا محمد وہ ہوتا ہے وقت اکھو ذات اکھو نزائیت ہو اس کی طریف کا دائرہ اتنا پسری ہو کہ ادھر وقت اکھت سراء میں بھی اس کی طریف ہو رہی ادھر ان شفی آدمی اس کی طریف ہو رہی تکبیر حرائل 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 نہیں ہے آپ کوئی نہیں ہے اور میرے مرشد قریب فرماتے ہیں خدا جانے یہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے حضرت چلطان العارفین سراج سالکیر سید سوید تصویر بابو جی حضور قبل بڑے لالا جی سرکار لجبال خریب نواز میرے مرشد قریب فرماتے ہیں خدا جانے یہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے وہی تب دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے ہمایہ محمد وہ دنہ محمد میں محمد ہوں بخاری شریف کی روایت سہارا لے کر میں جندی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو سب سے سارے اسماں پر بھی بات نہ ہو سکے ختم نبو تو بہت لمبا موضوع ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ حضور کو محمد کہتے کعفر و مجھے بھی حضور کو محمد ہی کہتے ایک دن ان کو خیال آیا یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہنے لگے محمد تو وہ ہوتا ہے جو سراپہ حمد سراپہ ستائش ہو جو جو سراپہ حمد کاری حضور اللہ صاحب اس میں کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نقص نہ ہو تو ہم محمد بھی کہتے ہیں ناؤس بللہ کہتے ہیں جادوگر ہیں محمد بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں جود بولتے ہیں ناؤس بللہ یہ تو ہی سا محمد ہو تو جود نہیں بول سکتا اگر جود بول رہا ہو تو محمد نہیں ہو سکتا یہ اس دور کے کعفروں کو سمجھ آگئی ہے اللہ کہے آج کے گستاخوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا کہنے لگے بیٹھے لگے کہا آئیدہ محمد نہیں کہنا کہنے لگے آئیدہ مزمم کہنا ہے ناؤس بللہ یہ بخاری شریف کی روایتہ ہے کہا کہ آئیدہ مزمم کہنا ہے جس کا مطلب مزممت کیا ہوا کہنے لگے مزمم ادھر آیا مزمم نے یہ کہا مزمم نے یہ کہا صحبہ پر اکھان ہوئے سرکار نے بلال جیل اجپار فرمایا سب کو جمع کر دو مسجد غدی میں جمع ہوگے ممبر نور لگا سید اعالم ممبر پر تشریف بخواہ ہوئے سمت علی سمت عمر سدید اعالم اسمان ادھر جگمک جگمک داروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا یہ جراغیں گولڑا مزور قبلہ عالم بارس مصرق حسان شائعہ دربار رسالت مزور سیدی سندی نصیر ملت قبلہ پیر سید نصیر نصیر رحمت اللہ تعالی اگر یہ تو میرے خیال میں مقصد سب جانے کے میں قریب ہو جاؤں گا کہ وہ جس کے آسطان کو آسیوں کا مستقر رکھا خدا پاک نے تاج شفاحت اس کے سر رکھا صداروں کی زیا بخشی تیرے اصحاب کو حق نے میرے تیرے تجھے اصحاب کے جرمت میں مانت دے قبر رکھا وہ باہدر تک جھوک جانا چاہیئے اس لیے کہ کھولڑے شریف کا ہزار آل محبت سے مفاہ ہے اولاد پیغمبر سے حیاء ہے علی کے بیٹوں سے محبت ہے سارا کی اولاد سے مفاستگی ہے حسد کے دورے نظر سے مفاہ ہے حسین کے شہزادوں سے مفاہ ہے برمایہ غلام پنجدندہ میں نصیر اللہ ہنے دیکھو غلام پنجدندہ میں نصیر اللہ ہنے دیکھو میری جونی کو بڑھنے سیدہ زہرہ لگا لگا ہنے دیکھو صحابہ بیٹے سرکار نے نظر نہ لی سب کے بے قرار قریجوں کو قرار کا سمون عطا کیا میری آقا مفاہ ہے مفاہ ہے مفاہ ہے سنیے گا حدیث دل میں سکون آئے گا فرمایا مفاہ ہے مفاہ ہے مفاہ ہے شیخ مفاہ ہے مفاہ ہے مفاہ ہے مفاہ ہے اور انہیں یا اس پر بابو جی کے نظر کرم کا صدقہ یہ تبصرہ فرمایا فرمایا صحابہ تم یہ سوچتے ہو کہ انہوں نے میرا نام تبدید کر دیا ہے انہوں نے میرے نام میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے فرمایا سن لو کہ ای فجہ صرف بھلتا ہو انہیں شتمہ خوریشن اللہ نا نکھتے نہیں ہو یہ انہوں نے مجھے کیسے بچا لیا ہے میری یہ سکیم میری عذبت کی میری تاجیم کی میری تقریب کی میری توقیم کی میری تقدیس کی میری تدہیر کی اللہ نے کیسے حضرت کی ہے جشت اونا مزممان ویسو اونا مزممان اللہ نے تمہارے نبی کو مزمم بنا کر نہیں بیجا محمد بنا جا محمد محمد پہلی لفظ پر بات کر سکا ہوں اور فقط اپنے دامن میں بڑی ترجی سے محصد ختم کرتا جا رہا ہے میں نے اشار اور حکم کو بھی بلو حضرت رکھا رہا ہے پہلا نام یہ ہے میں محمد ہوں بنا احمد اور میں احمد ہوں آخر تک یہ بات سنی ہے کوئی نبی دوسرے نبی کا غلام نہیں یہ بھی ذہن میں رکھ ہے کوئی نبی دوسرے نبی کا غلام نہیں سرکار کے وہ مقتدی ضرور ہیں سرکار کے محتلم ہیں حضور محترم ہیں یہ ان کا اعترام کرتے ہیں بھی کا غلام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ ہم بیا آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ سرکرین بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے یہ میں ذہن نشیل میں آپ کی بات تاروں نبی نبی کا غلام نہیں ہوتا کوئی نبی آدم تو ہے غلام آدم کوئی نبی نبی نوم کوئی نبی ابراہیم کوئی نبی اسمہ کوئی نبی عیسی ligne کوئی نبی جوسف کوئی نبی عیسیٰ تو گلا عیسیٰ کوئی نبی نہیں ہیں نبی عیسیٰ تو ہے غلام عیسیٰ کوئی نبی نہیں ہے جب غلام عیسیٰ اور غلام موسیٰ کو ہم نبی نہیں مان سکتے تو غلام عامد بھی نبی نہیں ہو سکتا وہ احمد نبی ہیں اور قاتم نبی کی نہیں ہے فرمایا احمد میں محمد ہوں میں احمد ہوں فرمایا میں مٹانے والا ہوں جم قلعہ اللہ نے تمہاری تبلیغوں سے نہیں اللہ نے تمہاری کوششوں سے نہیں تمہارے بیان تقریروں سے نہیں اور تمہاری محطوں سے نہیں اللہ نے میرے قدموں کے صدقے کفر کو مٹا دیا ہے وَأَنَ الْمَاهِي يَمْحُلَّوْ بِيَا الْقُفْرَ وَأَنَ الْحَاشِرُ يُخْشَرُ النَّاسُوْ بَلَا قَدَمِيَّ جَوْمَ الْقِيَامَةُ فرمایا میں حاشر ہوں قیامت والے دن سبت مخلوق کا حشر میرے قدموں پر ہوگا میں اپنے مرشد کریم کے فیض کے جود کے صورت کے سیرت کے سخا کے عطا کے وفا کے فارس ان کی میں نگاہوں کا فیض لینے کے لیے یہ بات چشتی ذوق میں عرض کرنا چاہتا ہوں قیامت والے دن لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا ان کو حشر کی فکر ہو جو قدمِ مصطفیٰ سے دور ہوں جو قدمِ رسول سے دور ہوں ہم تو پہلے ہی سرکار کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں قابلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا ہم تو سرکار کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جڑے ہوئے ہیں اور زریتِ قادیان قادیان کے نطفِ شریرہ اور پتنِ خبیصہ کی پیداوار ان تجالوں اور مقاروں اور قذابوں کو آج بھی پتا ہے کہ ہم ختمِ نبو پت پر عملہ بھرنے سے پہلے آزار بار سوچتے ہیں توجہ میری درم رہے ختمِ نبو پت پر پاکہ ڈالنے سے حضر پہلے آزار مرتبہ سوچتے ہیں اور نسلِ قادیان کو پتا ہے آج بھی جو گولڑے میں ختمِ دموت کا پاسکان پت کر لیتا ہے وہ علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے وہ علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے جو شر الناس والا قدمیہ فرمایا لوگوں کا حشن میرے قدموں میں ہوگا بارالعاقب اور میں عاقب ہوں درمزی کی رغایت ہے میرے آقاں نے خود فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا حضور قبلِ عالم غوثِ زمان دائیدارِ قوڑلا رضی اللہ العالی روح و حردہ و انہ کو جب للکارا اس مرزے نے اور اس کے ایک خریفے نے خط لکھ کر تابت دی دی کہ آپ نعوذ باللہ مرزائیت قبول فرمانے باپ نے بھبانگِ دہل جس طریقے سے ایک شیر کرتا ہے اور علی کے بیٹے کو جس طرح کینے کا حقہ صلیت غوثِ عظم کے حلیجے میں اور عبامِ حسن و حسین کے حلیجے انتزاج میں آپ نے اس کے فادن پھانے کی دھچیاں اڑا دیں انہوں نے حضور قبلِ عالم کی طرف سوالات دیکھ کے بھیجے جاجدارِ گولڑا نے جواب دیئے اور آج جا آپ نے جو سوال کی یہ ذریعتِ قادیان پر آج بھی وہ ادار ہیں اور میرے قبلِ عالم کے خلاف اس نے حضرتِ عیسیٰ کے حیات پر کے خلاف اس نے ایک کتاب لکھی تاجدارِ گولڑا نے اس کا جواب دیا شمس الہدایہ کی روشنی میں آپ شمس الہدایہ میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ فقیر کا یہ رسالہِ ناپیہ شمس الہدایہ ہدایت کا ایسا سورج ہے جس کی روشنی میں اللہ نے ہزار حاکم گشتگانِ راپ و ہدایت کا نور عطا فرما دیا مرزا قادیانی نے سب سے زیادہ ٹارگٹ حیاتِ مسیح کو کیا اس کی پوری کتابیں گھنگالیں جو نبے کتابیں موجودیں پبلچ ہوئی ہیں بارہ ہزار سفے بنتے ہیں بارہ ہزار سفات میں سے اس نے آٹھ ہزار سفے حیاتِ مسیح پر لکھے مگر اللہ کی جد کی قسم آپ پاک سے یہ آبادہ رہی ہے ہاں وہ دیابنات سے تعلق رکھتے ہو یعنی حدیث ہوں آلِ تشریح ہوں وہ حضرات آلِ سنت سے مقدمہِ پکر سے ہوں آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے خلاف جی سب ملائی ہوئی دیوار کا کردار ادا کرنے والی اور مضبوط بدبادنے والی جو کتاب ہے وہ تاجدارِ گولڑا کی شمس الہدائیہ اس کا جواب آئے تک نہ سکا شمس الہدائیہ کا جواب بھی نہ سکا اور سفے چشتی آئی جب چشتیوں کی تلوار اٹھے الحمدللہ الرزیم چشتیوں کی تلوار نے قادیانیت کے اس قصرِ بادل میں زلزبلاں پاکڑ دیا میرے قبلہ عالم غوثِ زمان تاجدارِ گولڑا جب نکلے گئیوں نے کہا حضرت آپ پی رہے ہیں آپ چھے خے طریقت ہیں آپ ختمِ نبوت کے لئے کہ سنیے جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں فرمایا تھا کہ یہ تو ہماری خاندانی براست ہے غیرت ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ نبی کا دشمل لاہور میں نبی کو کہ ختمِ نبوت کو لنکار کا پھیرے ہم گولڑے میں بیٹھ کر میں تصویر پڑھتا ہوں وہ خمشائقِ گولڑا کا یہ قلبی حقیدہ تھا آج بھی حقیدہ ہے حضرت سے لے کر اس خاندان کے بچے بچے کا یہ حقیدہ ہے جب بھی نحتمِ نبوت پر نموت سے رسالت پر تو قیرِ مصطفیٰ پر لصدِ محمد پر وار ہوگا گولڑے کا پچھا پچھا اس کے سامنے دیگار ہوگا اور الحمدللہ رزیم تاجدارِ گولڑا کا پھیر پوری دنیا میں ہے اب عربی میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کر حالِ عرب پڑھ رہے ہیں فارسی میں انگلیش میں دنیا پڑھ رہی ہے کہ علی کے علم کا مظہر اور نمونہ اس دور میں اللہ نے تاجدارِ گولڑا کو بھنایا ہے اس لیے اب فرماتے ہیں تایات کا عام خبرِ از بابِ علومِ دل دل دادا کو بہرے گاں شاہدِ کررانوں وقت بہت مختصر تھا میں زیادہ معلوزات کو نہ عرض کر سکا تمام شہر کے نوجوانوں کو انجمنِ میریہ کو بزبِ غوستہ میریہ کو اور تمام جتنے بھی گولڑا چینچے کا بستگان و دیگر ختمِ نبوت کے پتایاں ہیں مبارک بات دیتے ہوئے میں شہر پہ اپنے بستگو ختم کرتا ہوں ایک میری ربائی ہے میں سلطانِ دو عالم کا قدام مہرِ علیہ اس پر اگر آپ بولیں تو میں جلدی ختم کر دوں بھائی آپ مجھ سے متفقے آخر تاکہیں دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ سلطانِ دو عالم کا قدام مہرِ علیہ ہے سلسلہِ جود و عطا میرے علی ہے سلطانِ دو عالم کا قدام میرے علی ہے ایک سلسلہِ جود و عطا میرے علی ہے جس نے پھرے بیدان میں مرسے کو پچھاڑا جس نے پھرے بیدان میں مرسے کو پچھاڑا وہ ابنِ علی شہرِ خدا میں ہے